السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو عثمان بزدار کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کی سیاسی قیمت ضرور ادا کرنی پڑے گی گزشتہ دو دن سے حکومت کے اہم ترین عودے دار یعنی کہ گورنر پنجاب چودری سرور اور پنجاب کے سابق سینئر ترین منسٹر علیم خان کی جانب سے ایک بہت بڑی چار شیٹ فریم کی گئی ہے جو عمران خان صاحب کی سنسیرٹی امر بل معروف اور جو نیا پاکستان ریاست مدینہ بنانے کے دعوے تھے ان کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کر رہی ہے بلکہ یوں کہیں کہ ڈیمج کر رہی ہے آج پی ٹی آئی کے اندر سے علیم خان اٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر اے سی ڈی سی لگانے کے تین تین کروڑ پیار رشوت وصول کی گئی ہے ہر ایس ایچو سے لے کے ایس پی تک پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر مال بنایا گیا ہے اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی قیادت ایک طرف کھڑی تھی اور پارٹی قیادت کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی یہ بزدار سے جان چھوڑا دیں یہ پنجاب کے خلاف ایک عالمی سازش ہے خان صاحب اپنی حکومت کے خلاف محاص کو عالمی سازش بنا رہے ہیں جبکہ حکومت سے اختلاف کرنے والے حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ عثمان بزدار کی تائناتی کو ایک عالمی سازش سے تشبیح دے رہے ہیں آج جب عمران خان صاحب پوری قوم کو غداروں کے خلاف احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور خود بھی وہ ریڈ زون کے باہر پروٹیسٹ کریں گے تو تحریک انصاف کے اندر سے لوگ نکل کے عمران خان صاحب کو تھرٹ کر رہے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب غدار کون ہے غدار کسی کہتے ہیں اور غداری کا میار کیا ہوتا ہے یہ اب تحریک انصاف سے علیم خان صاحب نکل کر بتا رہے ہیں انہوں نے پہلے تو اپنے دس سال کی پوری لائلٹی گنائی کہ کیسے کیسے انہوں نے قربانی دی لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قربانی جو انہوں نے وقت کی دی پیسے کی دی انرجی کی دی اس کے بدلے میں انہیں نیپ کے نوٹسز ملے اس کے بدلے میں ان کو سو دن کی جیل کاٹ نہیں پڑی اس کے بدلے میں ان کو ساڑھے تین سال تک جو ایک نہل آدمی کی ٹین کے اندر حصہ بھی بننا پڑا خان صاحب کے پریشر کے اوپر اور ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے جب اس مزدار کو ہٹایا تو اس کے بعد پھر چودری پرویز الہی صاحب کو توفی کے طور پر پیش کر دیا اب یہ نیچرل جہنن غصہ ہے بلکہ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ غصہ کس حد تک جائز ہے یہ تنقید جو آج علیم خان صاحب کر رہے ہیں وہ کتنا وزن رکھتی ہے لیکن آئی تینک کہ اگر علیم خان صاحب عمران خان کی اگینس پارٹی کے کیمپ میں بیٹھنے کی بجائے اگر استیفہ دیتے اور دے کر یہ گفتگو کرتے تو شاید اخلاقی طور پر ان کا جو مقدمہ ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ان کی باتوں کو اور زیادہ سیریس لیا جاتا کیونکہ اب تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جناب علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو اس ریاکشن میں اور اس غصے کے اندر علیم خان صاحب یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو جس گروپ کے ساتھ وہ جا کر شامل ہوئے ہیں وہ ان کو پچھلے تیرہ سال میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں علیم خان صاحب کو کیا نواشری فیملی لینڈ مافیا نہیں کہتی تھی کیا علیم خان صاحب کو خان صاحب کی ایٹی ایم کے نام سے نہیں بکارتی تھی کیا جو جنگی ترین ہے ان کو شوگر مافیا نہیں کہا جاتا اگر یہ لوگ دوبارہ جا کے شریف فیملی سے مل جائیں گے تو خود ان کی اپنی ساکھ کے اوپر بھی سوال اٹھے گا یہ جو عالمی سازش کا کارڈ خان صاحب نے کریئٹ کیا ہے یہ زیادہ موثر نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر کھل کر ڈیبیٹ ہوئی کیوں کیونکہ آج تو علیم خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ جو امریکی بیسٹر سے یا کاؤنسلٹ کے عملوں سے مختلف مبالکے ملتے رہے ہیں وہ خان صاحب کی موجودگی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستان میں جماعت اسلامی سے لے کر تحریک انصاف تک تمام پولٹیکل پارٹی سفارتکاروں سے ملتی ہیں سفارتکار ان سے ملتے ہیں ہر فورن آفس کے اندر سفارتی خانے کے اندر پولٹیکل آفسرز ہوتے ہیں جو گریڈ وان ٹو تھری کی لیڈرشپ سے انگیج رہتے ہیں پولٹیکل ہیپننگز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اب ایک طرف تو علیم خان صاحب عثمان وزدار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں عالمی سازش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو دوسری جانب خان صاحب ایک حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ان کے اپنے مطالبے پر جب میں نے نئے الیکشن کی پیشکش کر دی ہے کہ وہ الیکشن میں آ جائیں تو وہ سپریم کورٹ لینے کیا گئے ہیں آپ بڑے بھولے ہیں خان صاحب بھی اور وہ اپنی ہی بات کا پھر خود جواب بھی دیتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ خان صاحب کرسی سے اٹھے نہیں ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے اور اٹھانے کا کریڈٹ پی ڈی ایم کا ہے وہ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کا ہے دوسری بات یہ کہ خان صاحب کو اٹھانا صرف مقصد نہیں تھا بلکہ اگلے الیکشن کو چرانے کے لیے جو منجمنٹ کرنی ہے اس کے لیے 6 سے 7 ماہ گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے تو وہ گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آئے ہیں جیسے کہ خان صاحب نے خود بتا دیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ اوسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے اور یہ دو بڑی سٹرنگس ہیں خان صاحب کی تیسرا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لئے باقی ارکان ہیں وہ ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوں اب خان صاحب یہ میٹ جیتے ہیں یہ اپوزیشن جیتی ہے لیکن خان صاحب کے ایک کارڈ نے اپوزیشن کو ضرور پریشان کیا ہے اور وہ ہے غداری کا سیٹیفیکیٹ جو عالمی سازش خان صاحب نے امریکی مراسلی کی بنیاد پر کریٹ کی ہے پہلے تو یہ اپوزیشن کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب جب سمجھ میں آئی ہے تو ذہنی توازن کھو بیٹھی چیخو پکار سنائی دے رہی ہے کہیں پہ بلاول رو رہے ہیں کہیں پہ فضل الرحمن صاحب رو رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ امپائر نیوٹرل ہونا چاہیے اب وہ فوج کو گسیٹ کے پولٹکس میں لا رہے ہیں وہ فوج جو کہہ رہی ہے کہ اس طریقے عدم اعتماد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مسرد ہوئی ہے اپسلوٹلی نوٹ کا جواب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بٹ اب بلاول ان سے ایکسپینیشنز کال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب بتائیں یہ ارکان ہیں کیا قومی سلامتی کمیٹی ان کو واقعی غدار کرا دے دی اور کیا اگر یہ غداری ہے تو یہ امریکی مراسلے سے عالمی سازش کا پتہ لگا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھے ان کا کیا رول ہے اسی قسم کی کچھ کرتگو فضل الرحمن صاحب بھی کر رہے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امران خان صاحب کا جو غداری کا کارڈ ہے وہ تو کے پی کے اندر بک رہا ہے لیکن کیا پنجاب کے اندر وہ اس کارڈ کو سیل آؤٹ کر لیں گے آئی تنگ کہ پنجاب کے اندر اس انٹی امریکن کارڈ کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہے پنجاب کے اندر اپوزیشن جس گراؤنڈ پہ خان صاحب کو لے کر آئی ہے تھرو علیم خان تھرو چودری سرور وہ ہے اسمان بزدار کی کارکردگی اور امران خان صاحب آپ لاکھ اسمان بزدار کو ڈیفینڈ کریں الٹے لٹک جائیں آپ بزدار کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے میں نے بھی دو مرتبہ پی ٹی آئی کو وڈ دیا ہے اس مرتبہ پہ دیا ہے لیکن یہ جو آپ نے بزدار لگایا ہے پنجاب کے ساتھ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی پنجاب سے کسی انتقام لیا گیا ہے تو وہ اسمان بزدار کی صورت میں لیا گیا ایک نکمہ نلائک نکھد آدمی وہ آپ نے پنجاب کے اوپر مسلط کی ہے تو آپ اگر غدداروں کے سیٹیفیکٹ دے رہے ہیں تو پھر علیم خان جیسے لوگ بھی آپ کو اس غدداری کا جواب اسی لہجے میں دیں گے جس لہجے کے اندر آپ اس جنگ کو شروع کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ غدداروں کی فیرست میں تھوڑے تھوڑے فلٹر لگا لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیم خان کو ڈیمج کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ کہیں آپ کو اتنا نقصان نہ پہنچا دے کہ آپ کا جو عمر بالمعروف ہے نیکی اور بدی کا کانسپٹ ہے اس کو نقصان پونٹ ہے لوگ آپ کو ابھی بھی محبت کرتے ہیں لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کی ایمانداری کو ٹرسٹ کرتے ہیں بہت اگر آپ چودری سرور اور علیم خان جیسے لوگوں کو تنگ کریں گے تو آئی تھنک اس سے نقصان آپ کو ہوگا بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کا کام کرنے دیں اور آپ اپنے راستے کے پر چلتے رہیں یہ چھوٹے مٹے نور علم خان جیسے لوگوں کو آپ دار و دار راجہ ریاض جیسے لوگوں کو کہیں لیکن ایسے لوگوں کو نہ چھڑیں جو اہم عودوں پہ رہیں جو بہت سارے راست سینے کے اندر رکھتے ہیں وہ اگر آپ کو ایکسپوس کرنے نکلے تو شاید آپ کے لئے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ